اس وقت ساری فوکس جو تھا نا دنیا پوری کا اگر آپ دیکھیں انڈیا پہ زیادہ تھا آج کل میں کہ وہاں پہ کسان جو ہے نا وہ وہاں مزہرے کر رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ بہت سار انٹرنیشن سیلیبریٹیز جو ہیں انہیں نے ٹویٹس کر کے مزید اس کام کو ذرا بھڑکایا ہوا تو ہمارے وزیر بھی دن رات میں اپنے دوست کا نام لے چودری فواد صاحب تو روزانہ آتے جاتے وہ چونڈیاں شونڈیاں کو سوئی شو چپ ہو رہے تھے انڈینز کو کہ یہ دیکھو یہ کسانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ پنجاب کے جٹوں کے ساتھ نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگا ہے آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو گائز اس ویڈیو میں آپ آنگے دیکھیں گے راب کلاسرا ایک نئے فیکٹ کے ساتھ آئے ہیں جس میں پاکستانی نیتا جو ایکسپوز ہوئے ہیں بھارت کے اندولن پر تو ٹویٹ کرتے ہیں لیکن پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس میں ٹویٹ نہیں کرتے ہیں تو چلی یہ دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں بات آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو جلو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ جو ہے نا یہ ایک کمزور لاچار بے بس کومنٹ ہے اور بے حس بھی بے حس بھی ان کو یہ تیچر ہم نے یہاں پہ شور مچایا ایک مہینہ پڑی رہی بچاری غریب وہ اپنا چھوٹے چھوٹے اللاؤنسز جو ہے نا مانگ تھی ان کو کوئی احساس نہیں ہے یہ جو بڑے بڑے تبکہ یہ دیکھیں نا آئی پی پیس چار سو بلین دے دوں یہ فلانا دوز آٹھ ٹریلین کے یہ ایکسپورٹرز کو جو ہے نا کنسیشنز دے چکے ہوئی ہیں اور دو چار بلین جو ہے وہ ایکسپورٹس بڑی ہیں اور بارہ بلین کے قریب جو ہے نا ان کو کنسیشنز دے دی ہیں بارہ بلین یہ جو ہے میں ڈالڈوں کی بات کر رہا ہوں اور جو ہے عام آدمی جو ہے نا غریب کر کو غریب ٹیچر ہو قریب ڈاکٹر ہو غریب کوئی بھی ہو اس کو مار مار کے ٹیر گیس یہ کیمہ بنا دیتے ہیں یہ غریب پرور گورنمنٹ ہے اور جو ہی کوئی بڑا پاور بلوک آتا ہے نا ان کے دل یوں پھول جاتے ہیں وہ گورنمنٹ کے وہ جو ہے کہہ دے آئی پی پیس دو نا چار سو ارہ روپیہ کوئی آڈٹ نہیں ہے دے دو وہ فلانا جو ہے کارپریٹ اس کو دے دو اس کو دے دو غریب کے لیے آپ یہ دیکھیں گا نیگوشیشن چلیں گی کئی دن چلیں گی وہ سٹکوں میں بیٹ رہیں گے رونا رہے گا روسرا کمزور یہ ہے کہ ان کی دہشت یہ ڈار ہوتا ہے نا گورنمنٹ کا ریاست کا کہ یہ ریاست ہے اسے نہیں لڑنا یہ ان کو پتا ہے لوگوں کو کہ یار اربوں خربوں کے سکینڈل ہوگے جے ڈی سی میں یہ چوریاں کی پکڑی گئی ہیں آئی پی پیز میں پکڑی گئی ہیں پٹرولوں میں پکڑی گئی ہیں دو تین سال سے ان کی غلطیوں کے اسے لوڈ شیڈنگ ہے مگر کوئی ایک بدا نہیں نکالا جاتا کیابنٹ سے کسی کوئی نکالا جاتا اور جو تبدیلی کی جاتی وہ ترقی دے دی جاتی آزم سواتی صاحب کو وہ بجائے اس کے کہ وہ کہا جی وہ دیکھیں نا تبدیلی تو کی تھی ان کو چھوٹی وزارت سے بڑی وزارت میں ریلوے میں ڈال دیا اور آج کل مارکٹ میں بولا دا خبر بتاؤں گا کہ ان کے کیا کارنامی جاری ہے کیا میٹنگز ان کی جاری ہیں کوئی کیابنٹ سے بندہ نہیں نکالتا کوئی بیوروکریٹ نے یہ نکالا جاتا ان چیزوں کے ان چیزوں کے اوپن نکالا جاتا سو گورنمنٹ کا اور آل تاثر یہ ہے کہ یہ بے حص ہے ان کو احساس نہیں ہے کمزور ہے تاکتور پہ یہ ہاتھ نہیں ڈالتے غریب کو یہ ڈالتے ہیں اور باقی اس وقت مفلوج ہے اس وقت اسلام آباد ایک بلکل مفلوج محصور جو ہے نا گورنمنٹ کا ایک میسیج دے رہا ہے تو ہم تو بڑی مشکل سے پہنچے ہیں پتہ نہیں گھر واپس کیسے پہنچیں گے کلاہ صاحب ایک تو ویلکم بیک آپ واپس آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے انٹیریئر منسٹر کہا ہے ہمارے شیخ رشید صاحب وہ کیوں نہیں ٹیکل کر پاتے ہیں سیچویشنز کو آپ نے بڑا جو پہلا سوال کیا نا بڑا جو عامر صاحب کو کیا وہ بڑا اہم ہے میں اس کو ذرا ڈریس کرنا چاہتا ہوں اس وقت ساری فوکس جو تھا نا دنیا پوری کا اگر آپ دیکھیں انڈیا پہ زیادہ تھا آج کل میں کہ وہاں پہ کسان جو ہے نا وہ وہاں مزہرے کر رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ بہت سار انٹرنیشن سیلیبریٹیز جو ہیں انہوں نے ٹویٹس کر کے مزید اس کام کو ذرا بھڑکایا ہوا تو ہمارے وزیر بھی د دن رات میں اپنے دوست کا نام لے چودری فواز صاحب تو روزانہ آتے جاتے وہ چونڈیاں چونڈیاں کو سوئی شو چب ہو رہے تھے انڈینز کو کہ یہ دیکھو یہ کسانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ پنجاب کے جٹوں کے ساتھ سرداروں کے ساتھ وہے تم ہندوستان والے تم نے کیا کیا یہ ہمیں داد دیں کہ ہم وہ کہتے ہیں ہر کام میں آکے ان کو کہتے ہیں میچ ضرور کرتے ہیں ہم نے کہا کہ وہاں پہ یہ پھینٹیاں لگ رہی ہیں اور پوری دنیا کا وہاں پہ روک ہے دلی وہ وہاں پہ اس وقت ایک وہاں پہ وہ کہتا ہے محاضر جنگ بننا ہو تو ہم کیوں پیچھے رہیں مودی سے بازی لے لیں ہم نے آگے جانا ہے دو ہاتھ ہم نے مودی صاحب کی حکومت سے آگے جانا ہے آپ یہ سین تو دیکھیں ذرا یہ لگتا ہے یہ اسلام آباد کے سین جہاں ہم بھی رہ رہے ہیں بائی سال سے یہ ریڈ زون ہے یہ وزیراعظم آفیس ہے یہاں پہ یہاں پہ سپریم کورٹ ہے یہاں پہ پارلیمنٹ ہے ایوان صدر ہے یہ جو ہمیں انوائرمنٹ سمجھانے آئے تھے کہ جناب انوائرمنٹ ٹھیک کریں گے تو ہم یہاں پولوشن ختم کریں گے یہ جو کچھ آج آپ نے اسلام آباد میں یہ کام کیا ہے اور اسلام آباد کے لوگوں کے ساتھ آپ نے ان کے صحت کے ساتھ کھیلا ہے یہ بڑا جرم ہے ان کا بڑا کرائیم ہے جو آج ان کے حکومت نے کیا ہے اور عمران خان صاحب نہیں کیا ہے یہ ایک سو چھبیس دن خود یہاں پہ رہے ہیں دنیا جہاں کی گالی گلوچ ان کے سٹیج سے دی گئے انہوں نے تو پرداش کیا تھا نواز شریف صاحب نے اچھا یہ لوگ آئے ہیں کوئی آپ کے پاس چار بندے بھی موجود نہیں ہیں جو بیٹھیں آپ نے پورے کے پورے اسلام آباد کی ان کے آنکھیں خراب کی ہیں لوگوں کے ہیلتھ خراب کی ہے اچھا ان کے گھروں میں جائے ہم تو گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے ریڈ زون کے قریب ہی ہمارے گھر واقعی ہیں صاحب کے ایمین دفتر ہمارا جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہاں پہ آ نہیں سکتے آنکھوں میں چوبن ہے یہ آرام سے مست ملنگ ہیں بیٹھے ہیں انہیں ڈیم کی ایرائٹی چوڑے ہیں وجہ کیا ہے کہ اسٹیو پسی ہوئی ہے وہ نہ نواز شریف کے پاس جا سکتی ہے نہ زرداری صاحب کے پاس جا سکتی ہے اور بچ بچا کے عمران خان صاحب نے کہا تو میرے علاوہ ہے تو لے ہو عمران خان صاحب کے علاوہ کیونکہ ہے کوئی نہیں اس وقت تو عمران خان صاحب نے پولیس کو چھوڑ دیا ہے ان سے پوچھنے چاہیے یہ جو اتنا بڑا ایکشن آرڈر کیا گیا ہے یہ کس نے آرڈر کیا ہے آپ کو چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ تھانہ مرکلا تھا سر ایک وہاں تھانہ مرکلا کے سچوں کیونکہ نکالنا تو صحیح وہ ویڈیو جو آئی تھی چار گئے تھے وکیل آپ کی نہیں حرکتوں کی وجہ سے لوگ وکیلوں کو ٹھیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں وہ جب پولیس کی پھینٹیاں لگاتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں تھانے جلانے کی ان کو دھمکیاں دیتے ہیں اس کے بعد آپ وہاں پہ گیدر بان کے بیٹھی رہے تھے یہ اسلامباد کی باجی پولیس آپ کو یاد ہو میں نے ان کو ایک ٹائٹل دیا یہ باجی پولیس ہے بیسیکلی وہی والی بات ہے کمزور کا گلہ پکڑ لو اور طا ایس ایچ او گئے وہ تھانے میں انہوں کی دو چار میرا کھل وہاں پہ گرائے تھے آپ کو یاد آجائے کچھ دن پہلے ویڈیو ہی تھی چار گئے سر وکیل چار انہوں نے ایس ایچ او کو بیٹھ کے ماں بہن کی گالیاں دیں سر موہ پہ دیں یہ سب نے سنی ہے قوم نے اور دینے کے بعد انہوں نے کہا تمہارا تھانہ ہم جلا دیں گے ان کو جروت نہیں ہوئی نا یہاں کے آئی جی کو ہوئی ہے قادی جمیل صاحب جو آئے ہیں سنے بڑے پمپن شو کے ساتھ آپ اتنے ب سانے کو اس کیو کرتے اپنے ایس ایچ او کو عزت بھال کرتے وہ ابھی بڑا ڈیٹ بن گئے یوں کر کے ایس ایچ او صاحب بیٹھے رہے ہیں ہم نے سب نے سین دیکھے سب کی گالیاں دے رہے ہیں وہ داند نکال رہے ہیں داند نکال رہے ہیں آپ کا ایس ایچ او اگلے دن جناب وہ چار بندے گئے ہیں ایک پھول کا دستہ لیا ڈیڑھ سو روپے کا اور کوئی ڈیڑھ دو سو روپے کا انہوں نے مٹھائی کر دبا اس کے موں پہ مارا ہے اس کے ایس ا کھڑی تھی نا بھاگ گئے نا دم دبا گئے مطلب یہ لوگ آئے ہیں کچھ چار بندے بھی نہیں ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے آپ نے سارے کا سارا غصہ وکیلوں کا بھی ان پر نکال دیا ہے آپ نے تاقتور لوگوں کا نکال دیا وہاں پہ شیخ صاحب نے ایک بیان نہیں دیا جو انہوں نے وہاں پہ اسلام آباد میں حرکت کی ہے اس پہ ان وکیلوں نے یا جو تھانے میں جا کر انہوں نے اس ایچ او کو گالی وہاں شیخ رشید چپ ہے وہاں پہ سارے کے سارے چودری چپ ہیں آپ کے وزیر جو ہیں عمران خان صاحب کا کہیں سے بیان ہی نہیں آیا بھی آپ آپ اس ملک وزیریعظم ہیں لیکن ان کو انہوں نے کہا دمبا بنا دو مار کٹ کر دو ہمارے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس باقی چیزوں کے سارے پیسے ہیں آپ پچاس کروڑ پر ایک ایک ایم این اے کو دینے کو تیار ہے تاکہ آپ کے ایٹی ایم آپ کے برونے ملک کے یار دوست آپ کے چندہ پارٹی وہ سینیٹر بنے اس کے پچاس کروڑ ہے ایک ایک کے لیے کسان کو سبسیڈی دیں گی نہ گنگوں پے نہ کٹن پے ایٹین بلین ڈالر کی کٹن منگو آ رہے ہیں پہلے جو ہیں ویڈ منگ آئی ہے اپنے غریب کسان کے پاس سبسیڈی دیں گی جائے وہ تقسیم کرنے کو تیار ہے جیسے آپ نے بہن سے بیچی تھی نا آپ نے بہن سے بیچی نا اٹھائیس لاکھ روپے کی تو گاڑیاں بھی بیچتے چالیس کروڑ روپے کی دیں اور چار دن سے ایک ہی بات بچا رہے ہیں ایک اس پر بات کر رہے ہیں ایک طرف آپ نے آٹھ سو بلین روپیز ہمیں سنایا گیا ہے آٹھ سو بلین روپیز جو ہے نامر صاحب یہ ہمیں اے پی پی کے ساتھ ڈیل کے فیدہ ہوگی آٹھ سو بلین بڑے خوش ہوگی پوری قوم اب ذرا دیکھیں یہ قوم کو ماں مو کہیں سے بناتے ہیں دوسری طرف یہ چوتھی طرف بجلی کی قیمت بڑھا دیئے اپنے ان کے ایٹی ایمز کے لیے اور بھی پیسے ہیں انہوں نے الیکشن جس طریقے ترکیاتی فانڈ کا جو کیس چل رہا ہے سر سپریم کورٹ میں اس کے لیے خان صاحب کے پاس پیسے بھی ہیں مال بھی ہے ان کے پاس ویل بھی ہے گاڑیاں بھی ہیں سیکورٹی بھی ہے سب کچھ ہے ان لوگوں کو انہوں نے دمبہ بنا دیا and it's a shame for اسلامباد پولیس جو حرکت انہوں نے کی ہے اتنی میسیو انہوں نے آج انہوں نے یہاں پہ tear gas کی ہے پورے اسلامباد کو effect کی ہے again اس پہ میں توقع رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو یا ہائی کورٹ کو انہوں کو بلا کے اس پہ ایجی پہ پرچے دینے چاہیے انہیں اسلامباد پولیس پہ دینے چاہیے انہوں نے health hazards انہوں نے create کی ہیں درہا دیکھیں انہوں نے ہماری جانوں کو خطرے میں ڈالائے ان پہ تو مقدمی ہونے تو guys یہ ویڈیو ہوتا ہے یہاں پر ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو کرتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں بات پاکستان کے اسلامباد مطلب پاکستان کی جو capital ہے اسلامباد اس سمائے پوری طرح curfew لگا ہوا وہاں پر اور اتنے زیادہ آنسو gas tear gas کے گولے وہاں پر fake دیئے گئے ہیں مار دیئے گئے ہیں پروٹیسٹر جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ وہ مطلب جھنگ سے مطلب آکھ بھی نہیں کھول پا رہے ہیں وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں جیسے کی راب کلاس راؤ وہیں کہیں رہتے ہیں انہوں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے تو انہیں اپنے گھر تک میں رہنے میں دکت آ رہی ہے آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان اس طریقے سے ایسا کچھ کر رہا ہے پروٹیسٹر کے ساتھ حالانکہ وہ بلکل peaceful پروٹیسٹ تھا ایسا کچھ نہیں تھا کہ جیسے بھارت میں ہوا جا کر کہیں اسلامباد کا کوئی کوئی بھی مطلب جیسے ہائی کوڈ ہے یا وہاں پر جا کر توڑھوڑ کر کر اپنا جھنڈا گھاٹ رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے جیسا بھارت میں آپ نے دیکھا 26 جنوری کو کیا ہوا تو آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان کیسے ڈیل کرتا ہے پاکستان بہت سٹرکٹلی ڈیل کرتا ہے پاکستان نے بلوشستان میں لگ بھگ آدھی پاپولیشن ہی ختم کرتی اس طریقے سے ڈیل کرتا ہے تو پاکستان بہت خطرناک ڈیل کرتا ہے آپ یہ جانتے ہو تو وہی کچھ اسلام آباد میں ہوا اور راب کلاسرا نے پاکستان کے جو منسٹر ہے جیسے پھاوات چودری اور بہت سارے لوگ جو کی کسان پروٹیسٹ کو اتنا سپورٹ کر رہے تھے اتنا جادہ اس میں ٹویٹ کر رہے تھے اور پاکستان کے بہت سارے لوگ فیک اکاؤنٹ بنا کر کسان سپورٹ میں آ گئے اور جوانے بھر کی باتیں کرنے لگے اسی طریقے کا کچھ انہوں نے کیا تو اسی کو لے کر راب کلاسرا نے بولا کہ یہاں پر جو اندولونر ہے اسے لے کر بھی ایک ٹویٹ کر دو اسے لے کر بھی کچھ ڈیل کر لو اسلام آباد میں رہنے والے لوگوں کی حالت خراب ہو چکی ہے تو ایسا کچھ تو سائد ابھی پاکستان گورنمنٹ موڈ میں نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو اسلام آباد رابل پنڈی ایک ہی سائد زون ہے وہاں پر جو حالت ابھی مطلب حالت ہوئی ہے اسلام آباد کے لوگوں کی اسے لے کر سائد فواد چوہدری کا کوئی ٹویٹ نہیں آنا ہے فواد چوہدری وہی بندہ ہے جو بھارت کا مون مصن فیل ہوتا ہے تو مطلب ایسا بے بکوفی بھرے مطلب ایسے ٹویٹ کرتا ہے کہ بھارت جب تم لوگ یہ سب جانتے نہیں ہو تو ایسے کام کیوں کرتے ہو مطلب یہ سب چھوڑ دو اس میں پیسہ برباد مت کرو اس طریقے کی بات کرتا ہے مطلب آپ سمجھ سکتے ہو اس کے آنگے مطلب کیا آپ بول سکتے ہیں بھارت چوہدری کے بارے میں تو وہی بھارت چوہدری ابھی یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ کسان پروٹیسٹ کو لے کر پاکستان کے ایکٹرز پاکستان کے سنگر سنگرز نے کسان پروٹیسٹ کے لیے سانگ منا دیا جو کہ وہاں پر بج رہے ہیں آپ کو بتا دوں کہ وہ سانگ بھی کافی فیموس ہوا انڈیا میں کسانوں پلے پنجابی لینگ میں جب پاکستان میں جادہ بولی جاتی ہے اس کامپیار ٹو انڈیا کیونکہ وہاں پر پاکستان میں پنجابی سپیکر جاتا ہے اس کامپیار ٹو انڈیا حالانکہ وہ بول ہی سکتے ہیں پڑتو لے سکتے نہیں ہیں کیونکہ بول سکتے ہیں تو انہوں نے مطلب کسان پروٹیسٹ میں کافی سپورٹ کیا اور فیک اکاؤنٹ بنا کر سکھ یا ہندو مین بن کر ٹویٹر میں فیک آئیڈی بنا کر انہوں نے کافی سارے اکاؤنٹ بنایا اور اس طریقے کی حرکتیں کی ہیں تو اب اس میں بھارت نے ٹویٹر سے اپیل بھی کی تھی کہ ان اکاؤنٹ کو ریمووپ کیا جائے حالانکہ ٹویٹر نے کوئی بڑا ایکشن نہیں لیا لیکن ابھی میں نے سائیڈ نیوز میں دیکھا کہ کچھ بڑا ایکشن لیا گیا اور کچھ اکاؤنٹ ہٹ آئے گئے ہیں لیکن وہ بھی بہت دیری کے بعد ملتب ٹویٹر بھی اس سمیہ کیا بولوم ہے بلکل بہت ہی